بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی عجیب خصوصیات کا مالک جانور پر بات کریں گے جو کہ حال ہی میں لاکھوں انسانوں کی موت کا سبق بنا اور شاید مستقبل میں مزید انسانوں کیلئے مغرد ثابت ہو اس جانور کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کا نام ہے بیٹس یعنی چمکادر ناظرین چمکادر کی یونیک کریکٹرز تو آپ جانتے ہی ہوں گے جیسا کہ یہ واحد میمل ہے جو ہوا میں کٹ سکتا ہے اس کا ایکولیشن سسٹم یعنی ایکو کے ذریعے چلنا اور شکار کرنا اور اس کی لمبی عمر لیکن اس ویڈیو میں ہم بیٹس کے ایک اور اہم پہلو پر روشنی ڈالیں گے ناظرین وائلڈ لائف کنزرویشن سوسائٹی جو کہ جنگلی حیات اور ہمارے معقولیاتی نظام کے بچاؤں کیلئے کام کرتی ہے اس ادارے نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جو کہ نہایت حیران کن ہے اس رپورٹ کے مطابق اگر انسانوں نے بیٹس یعنی چمکادروں کو دھرا دمکانا اس کی رہائش کی جگہ کو ختم کرنا اور اسے بھگانا نہ چھوڑا تو دنیا مستقبل میں کرونا وائرس کی طرح ایک اور وبا کا ساتھ نہ کر سکتا ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے تقریباً بیس سال پہلے ایک وبائی مرض سیویر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم یا تین سال پہلے کرونا وائرس کے پیلاوں میں بیٹس کا ڈائریک یا انڈائریک ایک اہم رول تھا سائنسدانوں نے اب تک یہ معلوم نہیں کیا ہے کہ یہ وائرس انہیں کرونا وائرس بیٹس سے انسانوں تک کیسے پیلا یہ انیمنز کے ذریعے پیلا یا ڈائریک کنٹک کی وجہ سے پیل گیا یا ان کے مون جو کیوز ہوتے ہیں غار ہوتے ہیں اس سے پیلا لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ وائرس چمکادروں سے ہی پیلا ہے نظرین چمکادر کئی خطرناک وائرس کا گھر ہے مثلاً کرونا وائرس ایبولا وائرس اس طرح ری بیز وغیرہ نظرین انسانوں کو نیچر کے ساتھ اپنی ٹوٹی ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنا ہوگا خاص طور پر جنگلی حیات اور بیرس کے ساتھ ہمیں اگر ایک اور نئی وبا سے اس دنیا کو بچانا ہو تو اس کے لیے چند تدابیر اختیار کرنی ہوگی چمکادروں کی شکار اس کی خبرات اور اس کی تجارت کو روکنا ہوگا جنگاروں میں بیرس رہتے ہو اس سے اپنے آپ کو اور اپنے جانوروں کو دور رکھنا ہوگا ہمیں جنگلات کی کٹائی کو روکنا ہوگا اور چمکادروں کی قدرتی رہاشگا کو دوبارہ ریسٹور کرنا ہوگا تاکہ دنیا مستقبل میں کرونا وائرس وبا کی طرح ایک اور وبا سے توچارنا ہوں شکریہ